ہی گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج ہم جس مووی کی بات کرنے والے ہیں اس کا نام queen of spades through the looking glass ہے اسے دو ہزار انیس میں ریلیز کیا گیا تھا جو کی ایک ہورر مووی ہے اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو پر لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے جس سے ویڈیو آگے بڑھ پائے فلم کی شروعات میں گاڑی میں جا رہے دو بچے اور ان کی ماں کو دکھایا گیا ان میں بڑی بیٹی اولگا کی اگزام تھی اس لیے وہ پڑھائی کرنے لگی لیکن اس کا بھائی آرٹیوم موبائل پر تیز آواز میں گیم کھیل رہا تھا جس کی وجہ سے اولگا ڈسٹرب ہونے لگی جس کے بعد اس نے اس کے بھائی کا موبائل چھین لیا اس وجہ سے وہ جھگڑنے لگے اس لیے ان کی ماں تتیانہ انہیں روکنے لگی اسی بیچ ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے بچا لیکن اسی چکر میں ان کی گاڑی پانی میں گر گئی جس میں ان بچوں کے ماں کی موت ہو جاتی ہے اس کے فیونرل میں آرٹیوم کو لگنے لگا کہ اس کی ماں ابھی بھی زندہ ہے اور اسے پکار رہی ہے اسی لیے وہ کافن کو کھولنے کے لیے جانے لگا لیکن اولگا نے اسے روک لیا کیونکہ یہ محض ایک سپنا تھا آگے آرٹیوم اور اولگا کو بورڈنگ سکول میں ڈالا گیا جہاں اگور انہیں سکول لے آیا جو اس سکول میں ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے وہاں پرنسپل ویلنٹینہ نے ان کا ویلکم کیا اور اس کے پیچھے ہمیں کریل کو دکھایا گیا جسے چھوڑنے اس کے ڈیڈ آئے تھے وہ ان سے ناراض تھا کیونکہ اس کے ڈیڈ ان کی گرل فرنڈ کو لے کر آئے تھے جو کریل کو پسند نہیں ہوتی وہیں علیسہ بھی اس کے ماں کے ساتھ آئی جسے اگور پسند تھا اس کے پاس جانے کے لیے اسے بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے اسی لیے جب ایگور، اولگا اور آرٹیوم کو اندر لے جانے لگا تب وہ ان کے پاس گئی جہاں ایگور نے اسے بتایا کہ یہ لوگ نیو ایڈمیشن ہے جس میں اولگا اس کی کلاس میٹ ہوگی جس کے بعد علیسہ اسے اپنے روم میں رکنے کہتی ہے کیونکہ اس کے روم میں جگہ خالی تھی سکول کے اندر آنے کے بعد ویلنٹینہ انہیں بتانے لگی ہم نے ابھی یہ نیا بورڈنگ سکول شروع کیا ہے لیکن یہ بلڈنگ کافی پرانی ہے اس لیے اس کے کچھ حصوں میں مرمت کا کام شروع کیا گیا ہے وہاں پر ان بچوں کو جانے کے لیے منع کیا گیا انہیں سکول کے کچھ رولز بھی سمجھائے گئے جس میں صبح ساڑھے چھے بجے اٹھنے اور رات میں دس بجے لائٹ بند کرنے کی بات تھی وہاں آرٹیوم کو میرر میں ایک لیڈی دکھائی دیتی ہے لیکن مڑ کر دیکھنے پر وہاں کوئی نہیں تھا وہیں ویلنٹینا اولگا کو آرٹیوم کے ساتھ رہنے کے لیے کہتی ہے لیکن اولگا کو اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا کیونکہ آرٹیوم اس کا سوتیلا بھائی ہوتا ہے اسی لیے وہ اسے پسند نہیں کرتی اس وجہ سے وہ علیسہ کے روم میں رہنا چاہتی تھی جس کے بعد علیسہ کے ساتھ سونیا کو دکھایا گیا جو ہر وقت کھاتے ہی رہتی تھی انہی کے ساتھ اولگا رہنے آگئی آگے لنچ کے سمجھ میں یوجین کو دکھایا گیا جو کافی اچھی پورٹریٹ بناتا ہے اسی کے ساتھ جب کریل کو اولگا سے ملایا گیا تو چائے لانے کے بہانے سے وہ وہاں سے نکل گئی جہاں پر اسے اگھور ملتا ہے وہ اولگا کو بتا رہا تھا کہ اس کا بھائی روم نمبر دس میں رہتا ہے جسے سن کر اولگا کو کچھ فرق ہی نہیں پڑا کیونکہ اس کے ماں کی دوسری شادی اسے پسند نہیں تھی جس کی وجہ سے آرٹیوم کے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد جب رات میں سبھی لوگ سو رہے تھے تب آرٹیوم کو اس کے ماں کی آواز آنے لگی جس کا کہنا تھا کہ مجھے بچا لو اب آرٹیوم بھی آواز کی اور جانے لگتا ہے دوسری طرف اولگا اس بورڈنگ سکول سے بھاگنے کے لیے نکلتی ہے جیسے ہی وہ اس روم سے باہر نکلنے لگی تب ہی وہاں کریل اور یوجین آ جاتے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر گئے اسے کریل کہنے لگا کہ کیا تم یہاں سے بھاگ رہی ہو تو بے شک چلی جاؤ لیکن اس کے پہلے کچھ ڈرنک کر لو جہاں علیسہ اسے بتانے لگی کہ ابھی یہاں سے بھاگنا ٹھیک نہیں ہوگا تم کل روز کے سمیے آنے والے سامان کے ٹرک میں چھپ کر بھاگ سکتی ہو ادھر اب آرٹیوم اس کے روم سے نکل کر رسٹرکٹڈ جگہ پر آ گیا جہاں جانے کے لیے ویلنٹینہ نے منع کیا تھا وہاں اسے اس کی ماں دکھائی دیتی ہے لیکن اس پلاسٹک کی پنی کو ہٹانے پر وہ وہاں سے غائب تھی اسے وہاں کے بند دروازے سے بھی اس کے ماں کی آواز آنے لگی جسے کھولنے کے لیے وہ جدو جہد کرنے لگا لیکن وہ دروازہ نہیں کھول پاتا وہاں سے وہ علگا کے پاس آ گیا اور اسے کہنے لگا کہ ان کی ماں ابھی زندہ ہے مگر علگا کو اس پر یقین نہیں ہوتا تب سبھی لوگ اسے اس کے روم میں چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں اسی بیچ راستے میں آٹیوم اولگا سے ہاتھ چھوڑا کر پھر سے اسی رسٹرکٹڈ ایریا میں چلا گیا جس کے پیچھے باقی لوگ بھی چل دیئے وہ ان سب کو اس بند دروازے کے پاس لے آیا جسے کریل نے کھول دیا وہاں سے نیچے جانے کے لیے سٹیرز دکھائی دیتی ہے جہاں پر آٹیوم کو ابھی بھی لگ رہا تھا کہ اس کی ماں نیچے ہوگی جس کے لیے وہ نیچے چلا گیا اسے جاتا دیکھ سب ہی اس کے پیچھے چلے گئے اب وہ لوگ بہت عجیب سے روم میں آتے ہیں جو ڈراؤنا لگ رہا تھا وہاں انہیں مرر پر خون سے سیڑھیوں کی تصویر بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے جسے دیکھ کر یوجین کہنے لگا کہ اسے اس کے بارے میں پتا ہے یہ queen of spades ہے اس کے آگے اگر کینڈل جلا کر تین بار queen of spades آ جاؤ کہاں جائے تو وہ ہماری وش پوری کرے گی ان کی وش پوری ہوتے ہی وہ وش کرنے والوں کے بال کارٹ دیں گی جسے کرنے کے لیے یوجین منع کرنے لگا کیونکہ اس میں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے لیکن اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا اور سب اسے پھٹو کہنے لگے جس کے بعد یوجین اس کے لیے تیار ہو گیا تب اسے سائیڈ میں کرتے ہوئے کریل آگے آیا اس نے کینڈل کو جلا کر تین بار queen of spades آ جاؤ کہاں اس کی وش تھی کہ اس کی ہونے والی سوتیلی ماں بے حد ہی بری موت مرے اس کے بعد وہ کینڈل اولگا کو دیتا ہے لیکن اولگا کچھ بھی وش نہیں کرتی اس لیے وہ آٹیوم کو وہاں سے لے جانے لگی لیکن اسے آٹیوم کو یہیں پر چھوڑنے کو کہا گیا ان کی بات مانتے ہوئے وہ اسے چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی وہاں سے اوپر آنے کے بعد اسے بھی پلاسٹک کے پنی کے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے مگر وہاں دیکھنے پر کوئی نہیں تھا اب آگے آ کر سونیا نے وش کیا کہ وہ موٹی نہ ہو اور اس کا ہوتے ہی علیسہ نے وش کیا کہ اگور اسے کس کرے جیسا اس نے سوچا ہے پھر یوجین کی وش تھی کہ اس کی دادی ٹھیک ہو جائے تب ہی وہاں پر کچھ سامان گر جاتا ہے جس پر وہ لوگ گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے کیونکہ انہوں نے سکول رول کو بریک کیا تھا لیکن آٹیوم ابھی بھی وہیں پر تھا اس کی وش تھی کہ اس کی ماں واپس آ جائے جہاں اس کے وش مانگتے ہی ڈراؤنا سایا نظر آتا ہے اس کے بعد دوسرا دن نکل آیا اور سب ہی لوگ گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے جس میں کریل کے بال کاٹے گئے جب سکول میں پڑھایا جانے لگا تب ہی والنٹینا وہاں آ گئی اسے پتا چل گیا تھا کہ اولگا رات میں سب جگہ گھوم رہی تھی اس کا ایسا کرنا پہلی بار تھا اس لیے اسے واننگ دے کر چھوڑ دیا اسی وقت اسے باہر ٹرک دکھتا ہے جہاں کلاس کے ختم ہوتے ہی وہ اس میں بیٹھ کر نکل گئی جاتے سمیہ راستے میں اسے آرٹیوم دکھائی دینے لگا جو پانی میں جا رہا تھا کیونکہ اسے لگنے لگا تھا کہ اس کی ماں اسے پکار رہی ہے تب اسے آگے جانے سے روکنے کے لیے اولگا ٹرک سے کد گئی اور وہاں جا کر وہ اسے رکنے کے لیے کہنے لگی جہاں اس کی بات آرٹیوم نے مان لی وہاں اولگا کو کالے کپڑے پہنے ہوئی عورت نظر آتی ہے جس نے آرٹیوم کو پانی میں کھینچ لیا تب ہی اولگا بھی اسے بچانے پانی میں کود پڑی وہاں ایگور بھی آ چکا تھا اس نے بھی اسے بچانے کے لیے پانی میں چھلانگ لگائی اور آرٹیوم کو سرکشد باہر نکالا اس کے بعد آرٹیوم کو سکول لے جایا گیا وہاں پر سب ہی اولگا پر بلیم کرنے لگے تھے کیونکہ انہیں غلط فہمی ہو گئی باکر کے پاسورڈ کے بارے میں بتایا جو نشے میں دھوت اور کافی پریشان لگ رہے تھے تب ہی انہوں نے ڈائنا یعنی کریل کی ہونے والی سوتیلی ماں کی لاش اسے دکھائی اور خود کو گولی مار لی اسی بیچ ہمیں اس ویڈیو میں کالے کپڑوں میں ایک عورت دکھائی دیتی ہے جس کے سر پر بال نہیں تھے اسے دیکھنے کا دعویٰ اولگا کر رہی تھی لیکن کسی کو اس پر یقین نہیں ہوتا اس کا مطلب وہ وہیں ڈائن ہے جسے کوین آف سپیڈز کہا گیا ہے جو وش پوری کر کے ان کے بال کٹ لیتی تھی یہ سب یوجین کو سمجھ آ چکا تھا اسے یقین تھا کہ اولگا نے آرٹیوم کو مارنے کی کوشش نہیں کی ہوگی تب ہی باہر سے کریل کے شور کرنے کی آواز آنے لگی اس کے پتا کے مرنے سے اسے صدمہ لگا تھا اس نے صرف اس کے سوتیلی ماں کے مرنے کی وش کی تھی لیکن اس میں اس کے پتا کی بھی موت ہو گئی باہر آنے پر اولگا اور یوجین کو بھی یہ بات پتا چلی تب یوجین اس کے پیچھے اسی ڈائن یعنی کوین آف سپیڈز کا ہاتھ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے مگر علیسہ اور سونیا کو اس کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا بعد میں اولگا اور یوجین ان کے سکول کے بلڈنگ کے بارے میں لیپ ٹاپ پر سرچ کرتے ہیں جس پر انہیں اس کے اونر کے بارے میں پتا چلا جو ایک عورت تھی اس نے انیس بچوں کو پانی میں ڈبا کر مار دیا تھا اتنا ہی نہیں ان لوگوں نے اس کی زبان کے ساتھ اس کے بال بھی کاٹ دیا جس کے بعد وہ مرنے کی کگار پر آ گئی تب اس نے مرر پر سیڑھیوں کا نشان بنایا اور اس میں اپنی آتما کو قید کر لیا جس کے پیچھے کی کہانی میں بتایا گیا کہ اس کے بیٹے کی ڈال کو گانو کے بچوں نے پانی میں پھینک دیا تھا جسے لینے کے چکر میں وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا اسے زندہ کرنے کے لیے اس نے شیطان سے سودا کیا اس سودے میں وہ بچوں کو ڈوبا کر مارنے لگی جس کے بدلے میں وہ اپنا بچہ واپس چاہتی تھی اسی لیے گام والوں نے اسے مارا جہاں بعد میں ان گام والوں سے بدلہ لینے کے لیے اس نے ان کے بچوں کو مار دیا مطلب اب queen of spades اپنے اصلی افتار میں آ چکی ہے اگلے سین میں کریل کینڈل جلا کر پھر سے اس میرر کے سامنے کھڑا تھا اب اس کی وشت تھی کہ اس کے پتاجی واپس آ جائے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مارے جائے تب ہی اسے اس کے پتاجی دکھائی دینے لگے مگر پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ وہاں نہیں تھے لیکن وہ صرف میرر میں دکھائی دیتے ہیں جہاں پر انہوں نے کریل کا گلہ دبا کر اسے دور پھینک دیا جسے queen of spades اپنے ساتھ لے گئی جس کے بعد scene shift ہو کر والنٹینہ کو دکھایا گیا جس نے کریل کے گائب ہو جانے پر اسے کھوجنے کے لیے سکول کو چھٹی اسی بیچ سونیا جب کھانا کھا رہی تھی تب اسے کیڑے دکھنے لگے جس پر وہ گھبرا گئے یہ سب اس کے وش کرنے کا ہی نتیجہ تھا اس کے بعد سے ہی سونیا کو اپنے کھانے میں کبھی کیڑے دکھنے لگے تو کبھی کوک رو جسے دیکھ کر وہ بے حد گھبرا جاتی تھی اس کے کچھ دیر بعد جب سبھی کریل کو کھوجنے میں لگے ہوئے تھے تب سونیا کے موں سے کیڑے نکلنے لگے جو حیرانی کی بات تھی اسی بیچ اسے کیریل بھی دکھائی دیتا ہے جس کے پیچھے وہ چل پڑی یہاں کیریل کی ہی طرح سونیا کے بال کٹے گئے جس کے بعد کوین آف سپیڈز اسے دکھائی دیتی جسے دیکھ کر وہ بے حد گھبرا گئی اور اس نے شور کر کے سب کو اکٹھا کیا اور یہ بات بتا دی آگے آرٹیوم کے پاس ایک ڈال دکھائی دیتی ہے جو بے حد عجیب تھی بعد میں جب آرٹیوم میرر میں دیکھ کر اپنے آپ سے بات کر رہا تھا تب اولگا نے اس سے پوچھا کی وہ کس سے بات کر رہا ہے جس پر اس کا جواب تھا کہ وہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہے تب ہی اس کے پاس اولگا کو ایک عجیب ڈال دکھائی دیتی ہے جسے اس نے انٹرنیٹ پر دیکھا تھا یعنی یہ ایک کوین آف سپیڈز کے بیٹے کی ڈال تھی دوسری طرف جب کوین آف سپیڈز سونیا کو پریشان کرنے لگی تب اس نے سوچا کی اگر اس نے اپنی وش پوری ہی نہ کی تو اسے کچھ نہیں ہوگا مطلب وہ بینا ڈرے کھاتے رہی تو وہ موٹی ہی رہے گی جس کے لیے وہ چوکلیٹ کھانے لگی لیکن وہ چوکلیٹ بلیڈ میں بدل چکے تھے جس کی وجہ سے اس کا موہ بری طرح سے گھائل ہو گیا اس لیے اسے ایمبیولنس سے ہاسپیٹل لے جانے لگے جس کے بیچ راستے میں ہی کوین آف سپیڈز نے سونیا کو مار دیا دوسری طرف یہ سب ہوتا دیکھ یوجین اور اولگا اگھور کو لے کر اس رسٹرکٹڈ جگہ پر جاتے ہیں تب انہوں نے اگھور کو ساری باتیں بتا دی وہاں جانے پر انہیں وہ جگہ بھی ملی جس میں کوین آف سپیڈز بچوں کو ڈبھو کر مارتی تھی اس جگہ کے اوپر کی لکڑیوں کو جب انہوں نے نکالا تو اس میں انہیں کریل ملا جو مر چکا تھا اس کے بعد ان لوگوں نے اس بارے میں پولیس کو سب کچھ بتا دیا تب پولیس نے کچھ دنوں کے لیے سکول بند کروایا اس لیے علیسہ یوجین اور اولگا کے ساتھ آٹیوم کو چھوڑا جائے تو سب بچوں کو ان کے پیرنٹس اپنے ساتھ لے جانے لگے اس لیے اگھور ان چاروں کو اپنے ساتھ لے جانے والا تھا لیکن آٹیوم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتا اس لیے وہ پھر سے اس اسکول کی بلڈنگ میں چلا گیا تب اگھور اور اولگا اسے لانے چلے گئے ان کے بعد علیسہ کو گاڑی میں بیٹھنے کہہ کر یوجین بھی چلا گیا تب اندر یوجین کو آٹیوم دکھائی دیتا ہے تب ہی اس کے بالوں کو queen of spades نے کٹ کر اس پر حملہ کر دیا باہر جب علیسہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی تب اسے اگھور کی جھلک دکھائی دی لیکن باہر دیکھنے پر وہ وہاں نہیں تھا وہ جب پھر سے اس گاڑی میں بیٹھی تب اس کے بالوں کو بھی کٹا گیا مطلب queen of spades وہاں آ گئی علیسہ کی وش تھی کہ اگھور اسے کس کرے اور وہیں ہوا جس کے بعد اس کی بھی موت ہو گئی دوسری طرف جب یوجین اس پانی کے جگہ کے پاس تھا تب اسے کہیں سے آواز آ رہی تھی اس لیے وہ آواز کی اور چلا گیا جہاں اسے اپنی دادی دکھائی دیتی ہے جس کے بعد یوجین کے سامنے اس نے اپنا دم توڑ دیا لیکن یہ بس queen of spades کا چھلاوا تھا جو یوجین کی جان لینے لگی یہیں دوسری طرف اگھور اور اولگا نے آٹیوم کو کھوج لیا جو میرر کے سامنے کھڑا تھا تب کمرے میں اتھل پتھل ہونے لگی جہاں ایگور اولگا کو بتانے لگا کہ اگر آٹیوم اپنی وش واپس لے تو یہ سلسلہ یہیں بند ہو جائے گا جب اولگا نے آٹیوم کو اپنی وش واپس لینے کہا تب وہ ایسا کرنے سے منع کرتا ہے تب ہی queen of spades نے اولگا اور ایگور پر حملہ کر دیا جس میں ایگور بے ہوش ہو گیا اور اس نے اولگا کو فسا دیا جس کے بعد اس نے آٹیوم کو پانی میں ڈبا کر مار دیا اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی سب شانت ہونے کے بعد جب اولگا آٹیوم کے پاس گئی تو اس نے میرر میں دیکھا کہ queen of spades اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی تب گصے میں آ کر اولگا اس میرر کو توڑنے والی تھی لیکن یوجین نے اسے روک دیا جو ابھی تک مرا نہیں وہ بتانے لگا کہ ابھی بھی آٹیوم کو بچایا جا سکتا ہے وہ ابھی اس میرر ورلڈ سے باہر آیا ہے جہاں پر جانے کے لیے اولگا یوجین کی مدد چاہتی تھی تب یوجین اسے پانی میں ڈبا کر سات منٹ کا ٹائم سیٹ کرتا ہے کیونکہ بینا آکسیجن کے برین صرف چار منٹ تک زندہ رہ پاتا ہے لیکن اگر پانی تھنڈا ہو تو اس میں سات سے آٹھ منٹ تک زندہ رہ پائے گا جس کے ختم ہوتے ہی اولگا کو اٹھانا ہوگا نہیں تو اس کی موت ہوگی یعنی وہ جگہ میرر ورلڈ میں جانے کے لیے ایک پورٹل تھا جہاں بعد میں اولگا اس میرر ورلڈ میں آ گئی جس میں اسے آتما بنے کریل، سونیا اور علیسہ کے ساتھ کئی بچے دکھائی دینے لگے دوسری طرف ایگور کو ہوش آ چکا تھا جس پر یوجین حملہ کرنے لگا کیونکہ ایگور اولگا کو ہوش میں لانے کی کوشش نہ کر سکے جس کے پیچھے کی یوجین کی اپنی وجہ تھی اس نے کوین آف سپیڈ سے ایک سودا کیا تھا اگر وہ اولگا کو میرر ورلڈ میں بھیجے تو اس کی دادی ٹھیک ہو جائے گی لیکن ایگور اسے سمجھاتا ہے کہ ڈیمنز اپنا وعدہ کبھی نہیں نبھاتے جس کے بعد یوجین کو اپنی وش واپس لینے کہاں گیا اور اس نے ویسا کیا بھی دوسری طرف اولگا کو ایک گاڑی میں آٹیوم دکھائی دیتا ہے جسے وہ اپنے ساتھ آنے کے لیے کہنے لگی لیکن آٹیوم اس کے ساتھ جانے سے منع کر رہا تھا کیونکہ اس کا پچھلا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں رہا وہ اس سے پسند نہیں کرتی تھی تب ہی ان کی گاڑی کا دروازہ بند ہو گیا جس میں پانی بھرنے لگا اور وہیں انہیں وہاں ان کی ماں دکھائی دیتی ہے جو اصل میں queen of spades تھا ادھر ایگور اولگا کو سی پی آر دینے لگا اور دوسری طرف اولگا اپنے برطاو کے لیے آٹیوم سے معافی مانگ رہی تھی اس کا کہنا تھا کہ وہ اس کی بہن ہے اور وہ اس سے پیار کرتی ہے وہ تو بس اس کے ماں کے جانے سے دکھی تھی تب اپنے پاس رکھی اس کے ماں کی نشانی اس نے آٹیوم کو دی جس کے بعد آٹیوم نے اس ڈال کو چھوڑ دیا اور وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا تب ہی queen of spades اولگا کو گلا دبا کر مارنے لگی جسے چھوڑ دینے کے لیے آٹیوم کہہ رہا تھا اسی بیچ آٹیوم کو ہوش آ گیا اور اولگا کے پاس جا کر وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا ساتھ میں اسے اگور سی پی آر دے رہا تھا اتنے میں اولگا کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ یوجین سے کہہ کر اس میرر کو تڑوا دیتی ہے مطلب اب سب ٹھیک ہو گیا اور آٹیوم اپنی بہن کو واپس پا کر بہت خوش تھا بعد میں اولگا جب میرر میں دیکھنے لگی تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اولگا بدل چکی ہے مطلب queen of spades نے اولگا کی جگہ لے لی اور اسے میرر ورلڈ میں قید کر دیا اسی کے ساتھ فلم کی کہانی یہیں ختم ہوئی I hope you enjoy the video اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں Thank you for watching